بسم اللہ الرحمن الرحیم کارکن اس خبر پر بھی بہت مزید اچھلنے ہیں کہ پی ٹی آئی نے غیر ملکی فنڈنگ کو تسلیم کر لیا اور اس پر مریم نواز صاحب کا ٹویٹ بھی آیا کہ عمران خان نے اپنا جرم تسلیم کر لیا ابھی دیکھیں یہ بلکل اسی طرح جس طرح ایک بیوی ہر مسئلے کا حال اپنی مرضی سے اور اپنی نظر سے دیکھتی ہے ایک تو ہمارے لیگی دوست کارکن نے اس خبر کی خوشی میں لائیو آ کر ڈانس کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کی ہے اب ان کی خواہش کی پورا ہونے سے پہلے آپ کو حقیقت بتا دیتے تاکہ بعد میں انہیں یہ شہرمندگی نہ اٹھانی پڑے حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو فورن فنڈنگ کیس ہے یہ اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچ رہے ہیں چالیس ہزار ڈونرز کا ڈاٹا جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا گیا جنہوں نے پی ٹی آئی کو دو ہزار نو سے دو ہزار تینہ تک کے درمیان فنڈنگ دی اور فنڈنگز کیے یہاں پر مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں تاکہ بہت سارے لوگوں کو پاس یہ لئے فاران فنڈنگ ہے کیا اور پی ٹی آئی کے اس کیس میں کیسے پھنسی اس کی ڈیٹیل گیا ہے لوگ اس پر ویسے ہی اپنے مفروضے بھی دے رہے ہیں دوہزار چودہ میں تحریک انصاف کے جو سابق رکن ہے اکبر اس بابر انہوں نے پارٹی کی اندرونی مالی بے ذابتگیوں کے خلاف الیکشن کمیشن میں ترخواست دی انہوں نے یہ الزام آئیت کیا کہ پارٹی کو ممنوع ذرائع سے فنڈز وصول ہوئے اور پھر مبینہ طور پر دو آفشور کمپنیوں کے ذریعے لاکھوں ڈالرز ہنڈی کے ذریعے پارٹی کے بینک کاؤنڈ میں منتقل ہوئے اس درخواست میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ تحریک انصاف نے بیرون ملک سے فنڈ اکٹھا کرنے والے بینک اکاؤنٹس کو بھی الیکشن کمیشن سے خفیہ رکھا پھر یہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا جو ڈیڑھ سال جاری رہا وہاں پر اچھا یہ کیس اور اس کا جو بنیادی جو اصل مسئلہ ہے وہ دوہزار پندرہ اور دوہزار سولہ کے بلدیاتی الیکشن سے ایک دن پہلے چھوڑا گئے شوشا کہ پی ٹی آئی کو بلدیاتی انتخابات میں آپ کو ڈینٹ ٹالا جائے اور اس وقت حنیف عباسی صاحب یہ کیس لے کر سپریم کورٹ گئے ایک عمران خان کے اساسوں والا کیس تھا یہ دو کیس تھے اور دوسرا وہ تھا فارن فنڈنگ کیس کا اساسوں والے کیس میں تو آپ کو یاد ہوگا عمران خان بری ہو گئے تھے دوسرے کیس کا فیصلہ یہ ہوا کہ متعلقہ فورم پر اس کیس کو دائر کیا جائے متعلقہ فورم آپ کو پتہ ہے کون سے اور اس کے ساتھ فورم فنڈنگ کیس کو چلانے کے لیے ایک دائرہ کار بھی سیٹ کیا گیا کہ وہ فنڈنگ جس میں کوئی ملک ڈائریکٹ انوالو یا انڈائریکٹ انوالو اس پارٹی نے فنڈنگ سے ملکی سالمیت کے خلاف کوئی کام کیا ہو اس کو ممنوع غیر ملکی فنڈنگ کہتے ہیں نون لگ نے پھر یہ کیس الیکشن کمیشن میں لے گے وہاں دائر کر دیا پھر سترہ فروری دو ہزار سترہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کے خلاف درخواست مسترد کر دی پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کمیٹی کے خلاف بھی درخواست دے رکھی ہے جو کہ عدالت میں زیر سماعت ہے لیکن یہ تو خیر پی ٹی آئی کے دائر کیے ہوئے کیس کی مکمل تفصیل ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فارنڈ فنڈنگ پر قانون کیا کہتا ہے یہ سب سے اہم بات جاننے والی ہے سیاسی جماعتوں کو پولٹیکل پارٹیز دوہزار دو کے آرٹیکل تیرہ کے تحت تیرہ کے تحت مالی سال کے اختتام سے ساٹھ دن کے اندر بینک اکاؤنٹس کی آڈٹ رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے سالانہ آمدن اپنے اخراجات فنڈز کے ذرائع ساسے اور واجبات اس میں تمام شامل ہیں اس کے علاوہ پارٹی کے سربراہ الیکشن کمیشن میں ایک سرٹیفکیٹ بھی جمع کرواتے ہیں جس میں لکھا جاتا ہے کہ جی اقرار کرتے ہیں کہ ہماری تمام والی تفصیلات جو ہے وہ درست فرام کی گئی ہیں اور کوئی بھی فنڈ کسی بھی ممنوع ذرائع سے حاصل شدہ نہیں ہے غیر ملکی ممنوع فنڈنگ سے مراد ایسی فنڈنگ ہوتی ہے جو کوئی دوسرا ملک ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی پولٹیکل پارٹی کو فرام کرتا ہو ڈائریکٹ سے مراد آپ کو پتا ہے سب کو پتا ہے انڈائریکٹ سے کیا مراد ہے کہ کسی انڈیو کو بنا کر وہاں سے فنڈنگ لینا جس کا تعلق اس ملک سے ہو جن کی جیسے ڈس انفو لیب میں فیک انڈیوز کے نام آئے تھے جو کہ راہ نے قائم کی ہوئی تھی اور پاکستان میں قانون کے مطابق ممنوع فنڈنگ منائے ہر غیر ملکی فنڈنگ ممنوع فنڈنگ نہیں ہوتی اگر یہ لوجک صحیح مان لی جائے تو اس طرح جو باہر سے آنے والی ہر ماہ جو ہم لوگ ریمٹنس دیکھتے ہیں فورن ریمٹنس یہ رقم بھی غیر ملکی کہلائے گی کیونکہ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس طرح آتی ہے اب یہ کیس کسی وقت بھی پی ٹی آئی کے خلاف جائے گا اس وقت صرف اگر الیکشن کمیشن اس بات کا ثبوت لے لے کہ پی ٹی آئی کو یہ فنڈنگ کسی ملک نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دی ہے اور پی ٹی آئی نے اس کو کسی طرح ملک کی سالمیت کے خلاف استعمال گیا ہے اس کے بعد یہ کیس پی ٹی آئی کے لئے خطرہ بنے گا ورنہ نہیں اور یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لاکھوں سپورٹرز جو ہیں اس وقت بینونے ملک ہیں سب سے بڑی جماعت جس کے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے اور لیگل طریقے سے بینکوں کے ذریعے پاکستان میں ٹرانسفر کرنے والے یہ روشن اکاؤنٹ جس کی مثال ہے پی ٹی آئی والوں کے پاس رسیدیں بھی موجود ہیں جو نے دکھائی ہیں اور رکوم جو کہ آپ کو پتا ہے پچھلے مافیا کی جو ہمارے اکاؤنٹس میں آتی تھی منی سورس کیا ہے بینکوں میں رکم کہا تھے اس کے ثبوت آپ کو پتا ہے وہ پچھلی جماعتیں نہیں پروائیڈ کر سکیں لیکن اس بات کی گرنٹی ہے کہ مافیا اور جو ہمارے دوسری آپ کو پتا ہے لوٹی ہوئی لوگ دولت لے کر بھاگے منی لانڈرنگ کے ذریعے ہونڈی کے ذریعے وہ پاکستان رکم اس طرح بھیجتے تھے تاکہ ریٹ بھی پاکستانی بینکوں سے بہتر ملے اور ادھر الیکشن کمیشن نے بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو 18 جنوری کو فارن فننگ کیس میں بلا لی ہے اب الیکشن کمیشن سے بار بار پوچھنے کے باوجود ان دونوں پارٹیوں میں سے کسی نے ایک نبی اپنے ڈونرز کی شناخت نہیں کی اور ڈونرز بہت ضروری ہیں جو دیتے ہیں پیسے صرف ایک ڈونر جس کا نام نواز شریف ہے ان کے اپنے پارٹی کے کاؤن میں سات کروڑ جمع ہوئے اس میں سے چار کروڑوں نے خود ہی نکال لی ہے اچھا مزے کی بات آپ کو یہاں بتاؤں کہ اگر مثال کے طور پر فارن فننگ کا فیصلہ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف جاتا ہے تب بھی پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے ریپ مل جائے گا وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے لیے بھی بڑی بری خبر ہے فارن فننگ کیس کی امریکہ لسی سی فائف نائن سیون فائف اور سکس فن سکس زیرو کی جانب سے منتقل فنڈ وصولی کی تصدیق ہو گئی ہے عمران حان کے دستخط کردہ ہدایات کے مطابق ایجنسی کو غیر ممنوع ذرائع سے فنڈ اکٹھا کرنے کی دائیت کی گئی تھی اب اس ایجنسی نے بھی اپنے بیانے ہلفی جمع کرائے ہیں کہ انہوں نے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے فنڈ کے مطابق پالیسی پر عمل کیا یہ تمام فنڈز بنک بینک کے ذریعے بیجے جو کہ پاکستانی لوگوں سے اکٹھے گئے دیں اب فارن فنڈنگ کیس میں دیکھیں تحریک انصاف نے جو دعا داخل کیا بھی ریسنٹلی اس میں انہوں نے کہا کہ بینن ملک سے جو پارٹی کا فنڈ جو میں ملا وہ کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے پاکستان کی تمام جماعتوں کو بینن ملک سے جو ڈونیشنز ملتے ہیں پھر تحریک انصاف کو ڈونیشن لینے والے جو شخص ہیں وہ پیسے باہر کے ملک میں بیٹھ کر کس طرح انہوں نے کمائے ہیں یہ پی ٹی آئی کا درد سر نہیں ہے اور نہ ہی یہ اس قانون کے تحت ان کی ذمہ داری ہے کہ ڈونیشن بھیجنے والے شخص نہیں اگر غلط ذرائع سے پیسہ اکٹھا کیا ہے تو پھر پی ٹی آئی اس کی کیسے قصوروار ہوئی یہ بات ہے تو پاکستان کا پھر آپ کو پتہ مولوی صاحبان ہمارے مدرسوں کے صاحبان یہ سب کے سب پھرز جائیں کیونکہ صدقے فطرانے یہاں سے زکاةیں جاتی ہیں دنیا بھر سے جو لوگ بیجتے ہیں نونلی کو جے یو آئی کو جماعت اسلامی کو ایم کی ایم کو یہ سب جماعتیں چندہ کھٹا کرتے ہیں دنیا بھر سے لاہور میں پی ٹی ایم کے جلسے مریم صاحبہ نے ابھی چندہ کھٹا کیا تھا اگر اس چندے میں کوئی ٹیکس چور بھی شامل ہو تو کیا مریم صاحبہ کو جیل بھیجا جائے گا اس سے یہ تو منطق ہی نہیں بنتی کہ وہ جو بیجتے ہیں پیسے وہ کہاں سے بیجتے ہیں باہر سے فارن فنڈنگ کیس کے اگر بات کی جائے تو نونلی کے تمام لیڈر اس وقت مایوس نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے بلکہ یہ ممنوع فارن فنڈنگ کیس ہے اس میں ہر غیر ملکی فنڈنگ ممنوع نہیں ہوتی یہ بات آپ یاد رکھیں اپوزیشن کے لوگ جو ہے وہ اس بات پر خوش تھے کہ چلیں جی پی ٹی آئی کو غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے تو یہ پھر یہ جواز بناتے ہیں کہ عمران خان چونکہ باہر کی دنیا میں جاتے تھے یہاں اسٹریلیا بھی آتے تھے امریکہ بھی وہاں سے چندہ مانگتے تھے اب انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو چندہ دینے والے لوگ ہیں وہ ہم جیسے پاکستانی ہی ہیں اگر وہ عمران خان پر ہمارے اوورسیز پاکستانی ٹرسٹ کرتے تھے ان کو دیتے تھے چندہ تو وہ غیر ملکی دیتے تھے ابھی بھی یہ چندہ کولیکٹو تھا لیکن اب وہ شاید انہوں نے اس کی بنا لی ہے اپنی ممبرشیپ فارم کی صورت میں مولانا صاحب کو دوزار تینا میں عجید دوولسنس کی ملاقات ہوئی تھی وہاں پر آپ کو پتا ہے دیوبند ہندوستان وہاں موجود ہے اب دیوبند ہندوستان سے مولانا صاحب کی جماعت کو ایک بڑی رقم چندے کی صورت میں آتی ہے جو پاکستان کے دیوبان ہیں اب مولانا صاحب کی آپ کو پتا ہے وہ جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمن بھی تھے اب آپ یہ دیکھیں سب سے زیادہ نقصان اس کو کشمیر کمیٹی کو ضرور پہنچا لیکن اگر مولانا صاحب کی جماعت پر کوئی ممنوع فارن فنڈنگ کا کیس ڈالے تو پھر اس کے بھی نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ ممنوع غیر ملک کی فنڈنگ جو ہندوستان کی ہے وہ سامنے آ جائے گی کیونکہ وہاں پر بھی یہ سیم انجیوز والا لنک بنتا ہے اور ان کی سٹوری اگر آپ دیکھیں تو بالکل یورپین ڈس انفو لیب جنہوں نے بریک کیے انڈین پروکسیز بنا کر یہ وہی جماعت پاکستان سے بھی بیان ہو سکتی ہے اسی لیے میرے خیال میں اس وقت جو ہمارے دوست ہیں انہیں پی ٹی آئی کی فکر چھوڑ کر اپنی جو فارن فنڈنگ ہے اس کی آرڈٹ شدہ رپورٹ کے بارے میں فکر کرنی چاہئے اور وہ الیکشن کی وشن میں جمع کرائیں انہیں بھی بہت سارے نوٹسیز مل چکے ہیں اور بہت ساری جماعتیں اب سب سے بڑی بات ہے کہ جماعتیں چندے پر انہیں بہت زیادہ انحصار ہے اب ان کی آرڈٹ شدہ رپورٹیں دیکھیں اس کے علاوہ بہت سی ہماری مذہبی جماعتیں ہیں جنہیں ہم چندہ زکاة وغیرہ ہم خود بیچتے ہیں ان کو کہ یار اب وہاں پر وہ قربانی کرتے ہیں اکثر و بیشتر وہ غریبوں کھانا کھلاتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں میں اگر آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کا سورس آف انکم وہ اپنر ساتھ نہیں بتاتے مین چیز یہ ہے کہ جو فورن فنڈنگ پی ٹی آئی کا کیس ہے اگر اس طرح کے کیسز کی اگر آپ بات کریں تو وہ ہر جماعت کا کیس ہے پاکستان مسلمی نون کا بھی ہوگا کیونکہ اوورسیز پاکستانی مختلف جماعتوں میں نون کے بھی ہیں اس میں پی ٹی آئی کے بھی ہیں پیپلز پارٹی کے بھی ہیں ایم کم کے بھی ہیں جماعت اسلامی کے بھی ہیں جے یو آئی کے بھی ہیں تمام جماعتوں کے لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں اب ان لوگوں کی بعض کی شادیاں بھی جو ہے وہ ہندوستان میں بھی ہوئی ہیں کئی کی امریکہ میں ہوئی ہیں کئی کی وہاں کے لوکل لوگوں سے ہوئی ہیں تو اگر اس سورس آف انکم کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو شاید اس میں ان کی بیوی کے بھی پیسے ہیں اس میں شاید بیوی کے اگر بیوی ہے تو اس کے شاید شوہر کے پیسے ہیں جو کہ امریکن ہو یا ہندوستانی ہو تو یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بانجے گا اس کے انز این ای اوٹ انہوں نے تیہ کی ہوئے ہیں اس کے تیہت اس کو ضرور چیک کرنا چاہیے لیکن میرے خیال میں تمام جماعتوں کا چیک کرنا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی ہو کہ اگر کسی بھی جماعت میں ملکی سالمیت دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے اگر ملکی سالمیت کے خلاف اس فنڈنگ کو لے کر استعمال کی ہے پھر تو انہیں پکڑیں ورنہ لوگ اپنے محبت میں یہاں پہ کئی دفعہ آپ یقین کریں با خدا اللہ جانتا ہے مجھے ہندوستان ایک قیدیعظم محمد علی جناہ کے نواسے کی ایک دفعہ تصویر آئی جو بات میں بازالہ نہیں سچے کی جھوٹ ہے مجھے یہاں ہندوستانی لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں بجوہے میں نے کہا نہیں بھائی ہمارے وہاں پہ بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں میں نے سوٹالی زیدی سے بات کی پھر میں نے فیصل وڈا کو کہا اور ایک اور منسٹر ہے ہمارے ذین میں علمہیر خان ان سے بات کی میں نے کہا یہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں ہندوستانی لوگ پیسے آفر کریں کہ ہم قیدیعظم کے نواسے کو بھیجتے ہیں تو آپ کچھ کریں پھر انہوں نے ڈھونڈ کے کچھ کیا بیت المال کی طرف سے کیا جو بھی ہوئے کلمبی سٹوری لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے ہندوستانی دوست بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو پارٹی فنڈ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں مختلف پارٹیوں کو تو اس میں ضروری نہیں کہ ملکی سالمیت کا مسئلہ کر لیکن یہاں پر انہیں ایس او پی اس کے بنانے ہوں گے اٹرائمز بنانے ہوں گے کہ کہاں پہ کونسی پارٹی سے آپ فنڈ جو ہے کس سے لیے ہیں ان کا آرڈٹ ضرور نہ چاہیے ساری چیزیں چیک ہوں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو ویڈیو میری لمبی ہوگی لیکن پوری ویڈیو دیکھنے کا چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنے کا بڑا جیب لگتا ہے کہتے ہوئے بارال اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنے کومنٹس ضرور دیں اس پر اور جن لوگوں کے کومنٹس آ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ کو جواب ضرور دیا جائے کومنٹس کا اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ